دیکھئے اکیلے شیادو نے دو ہزار چودہ کا چناؤ ہارا بی جبے کے خلاف دو ہزار سترہ کا چناؤ ہارا دو ہزار انیس کا لوگ سباہ کا چناؤ ہارا پھر دو ہزار باویس کا چناؤ ہارے اور ان چار چناؤں میں خاص طور سے جو پچھلا ویدھان صفحہ کا چناؤ ہوا دو ہزار باویس کا سماجوادی پارٹی کی تاریخ میں ان کی ہسٹری میں اتنا مسلمات ان کو کبھی نہیں ملا اور اس کے باوجود بھی وہ بی جے پی کو نہیں روپ پائے تو یہ بار بار یہ بولنا خاص طور سے علب سنکک مسلم سمات سے آ کر کہ ہم کو اوٹ دے دیجئے ہم کو اوٹ دے دیجئے اویسی کو گالی دیتے ہیں ایم آئیم کو کیا کیا گالیوں سے نوازتے ہیں پھر بھی بی جے پی کو نہیں ہرا پاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں تو نہیں ہوں اس کی وجہ کتنے ایک چناؤ ہاریں گے کیلے شیاد اب سماجوادی پارٹی تو یہ غلطی ان کے پاس ہے اب پھر کہیں گے کہ ہم بی جے پی کو رکیں گے آپ تو چار چناؤ ہار چکے ہیں آپ کے سلیم شہروانی صاحب پانچ مرتبہ کی ام پی آپ کو چھوڑ چکے ہیں سوامی پرساد موریا جو آپ کے پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ تھے وہ آپ کو چھوڑ گئے ہیں آپ کی علائی پارٹنر اپنا دل کی وہ آپ سے ناراض ہیں تو یہ یہ زمینی حقیقت کچھ اور ہی بتا رہی ہے وہاں پر تو اب دیکھتے ہیں نہیں معلوم ہماری پارٹی کا حد تک سوال ہے ہمارے پارٹی کے ادرش شوکر صاحب سے ہماری باتچیت چل رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بھی لوگ سوا کا چناؤ وہاں پر لڑنا چاہیے کچھ سیٹوں کچھ لوگ سوا کے پارلیمنٹ کانسٹنسی کی انہوں نے ہم سے بات کی ہے نشاندہی کی ہے تو ہماری باتچیت چل رہی ہے ابھی بتانا بہت جلد ہوگا ویسے ہی مہراشترہ میں امتیال جلیل صاحب مہا پر اور ہمارے جو پارٹی کے ارگنیزیشن کے لوگ ہیں ان سے بھی باتچیت ہوئی ان کا بھی یہ بولنا ہے کہ ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم مہراشترہ میں اور انگباد سے ہٹ کر بھی اور بھی مختلف چار پانچ پارلیمنٹری کانسٹنسیز پر ہم نے ایک اینڈیٹ کو کھڑا کرنا چاہیے تو اس بارے میں بھی وہاں پر باتچیت چل رہی ہے ابھی بہت جلدی ہوگا اس بارے میں کچھ بتانا اتر پردیش اور مہراشتہ کے بارے میں تو جب وقت آئے گا ہماری پارٹی اس کا فیصلہ لے کر جو امتیال جلیل صاحب اور شوکر صاحب کی جو رائے ہوگی اس کو ہم سامنے رکھ کر ایک اچھا فیصلہ لیں گے اور ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ تیسری مرتبہ بھارت کے وزیر اعظم نرندر موڑی نہ بنے اور ہم